اسلام علیکم ناظرین جاب سپرچنٹی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید پاک فوج میں سپاہی کی بڑھتی شروع ہو چکی ہے تو پاک فوج میں بحیثیت جنرل کمیشن آفیسر نیاب خطیب اور سپاہی کی بڑھتی شروع ہو چکی ہے پورے پاکستان اس میں اس سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں صرف مرد اس میں اپلائے کریں گے ٹھیک ہے سپاہی کے لیے پاکستان کی پروی فوج میں شامل اور ملک و قوم کی خدمت کا فیضہ سر انجام دیں نمبر ایک اس میں پورے پاکستان پاکستان سے مرد اپلائے کر سکتے ہیں نمبر دو آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے کہ آپ کو اس میں مکمل معلومات مل سکیں کہ آپ کو سپاہی کے بھرتی کے لیے کن کن پروسس سے گزرنا پڑے گا یعنی کن کن مراحل سے گزر کر آپ بھرتی ہوں گے مکمل آپ کو طریقہ کر بتا جائے گا ہے کہ آپ کی تعلیمی کا بریت کیا ہونے چاہیے امہ کی حد کیا ہونے چاہیے اور آپ اس میں کیسے اپلائے کر سکتے ہیں بہت آسانی ٹھیک ہے اس میں اہلیت میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ پورے پاکستان سے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جنرل کمیشنٹ آفیسر نے اب خطیب کے لیے یکم اپریل دوزار بیس کو بیس سال سے کم اور اٹھائی سال سے زائد نہ ہو اور قد کمز کم پانچ پر تین چھونا چاہیے سپاہی کے لیے یکم اپریل دوزار بیس کو ستائی ستارہ سی ایک پتہ دو سال سے تائیس سال بریجی جیسے زیادہ تعلیمی ہفتہ میں دوباروں کے لیے امر کی حد میں ایک سال شہدہ جنگ کے د سنس رکھنے والے افراد کے لیے عمر کی حضورت کے لائی حد میں دو سال تک ریاد دی جاری ہے سپاہی کے لیے پانچ پوٹ چینج کا دھونے چاہیے یعنی کہ ایک سو ستا سٹر شہریہ پانچ سینٹی میٹر کلرک اور کوک کے لیے پانچ پوٹ تین انچ ملٹ پولیس کے لیے پانچ پوٹ آٹھ انچ سویپر سینٹی برک کے لیے پانچ پوٹ تین انچ آیا نیچے کچھ معلومات لکھوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تعلیمی کابلے جو جنر کمی جو کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے تصدیق شدہ ہو ٹھیک ہے جی اور پاکستان کے کسی تعلیمی بورٹ سے کم سے کم ایف ایف ایسی اس نے کیا ہو روزمارہ امور کے مطلق عربی بولچار میں مہارت کرت اور حفظ اضافی قابل تصور کی جائے گی اس کے لیے سپاہی کے لیے میٹرک یا سے زائد تعلیم ہونی چاہیے کلرک کے لیے انٹر میٹری یا سے زائد کوک کے لیے میڈر یا سے زیادہ سویپر سینٹری ورکلی نوخاندہ تعلیم زیادہ زیادہ تعلیم پریمیلی تک ہونی چاہیے ضروری کاغذت کون کون سے آپ کو اٹیج کرنے ہوں گے اصل صناعت بما تو عدد تصدیق شدہ فوٹوکاپی ہیں اپنا کمپیٹر ریشناختی کار یا بے فارم بھی اٹیج کر سکتے ہیں والد کا کمپیٹر ریشناختی کار تصدیق شدہ فوٹوکاپی ہو چار عدد پاسپورٹ سائز تصاویر ہونی چاہیے تمام کاغذت تعلیمی صناعت اور دستاویزات کی عالی سرکاری افسر سے تصد انٹرنیٹ کے ذریعے جوائن پاک آرونی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پر آن لین کروا سکتے ہیں تاہم آپ نزدیک کی اپنے شہر کے جو ہے وہ ریکوائرمنٹ آفیس آفیس بھی جا سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ اپنے فارمز جمع کروا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرلے جو ساتھ میں پیلے اکن کو دوبارے جیتا کہ آپ کو اس طرح کی آنے والی جوپس کی اپڈیرز ملتی رہ ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے تھانکیو